اسلامی نظام پاکستان میں آئے گا انشاءاللہ وہ پہلے کرزہ کرزہ اپنا اتارے گا پھر اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں لگے کرنا اور کرزہ ہاں یہ بڑی مزے کی بات ہے وہ کل پر کسی نے دسکشن ہوتے ہیں نے کہا کرزہ کیسے اترے گا بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اتنا کرزہ ہے اتنا کرزہ ہے آپ کے پاس ہر ایک بندہ بچہ بچہ مکروز ہے تو یہ کیسے اترے گا تو دیکھیں ایک اصول صرف آپ اسلام کا سمجھ لینا صرف ایک اصول آپ صرف وہ امپلیمنٹ کر دیں کرزہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا اب یہ نا میرا بھی مزاق بنا دے کہ اللہ آئے یہ مزاق وہ خادم رضی صاحب نے صحیح بات کی وہ بڑا لوگوں نے مزاق اڑا ہے کرزہ ان کے حساب سے انہوں نے جو بات کی تھی وہ بڑی صحیح کی تھی لیکن انہی ویس ان کا ذکر آ گیا اللہ تعالیٰ ان کو جنل نصیب فرمائے اچھا ہم بات کرتے ہیں صرف ایک اصول اگر آپ صرف وہ امپلیمنٹ کر لینا آپ کو کرزہ کی تنچیں نہیں لی رہے گی وہ کیا زکاة کا اصول اب میں یہ نہیں کہہ رہا آپ مسلمانوں سے سارے دنیا سے زکاة لینا شروع کر دیں کہ ہم نے زکاة دیں ہمارا کرزہ کرنا ہے صرف آپ ملک کے اندر زکاة کا اصول امپلیمنٹ کر دیں کرزہ آپ کا یوں اتر جائے گا کیسے بھلا ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی ہے ٹیکس کا نظام ظلم کا نظام ٹیکس ابھی ہم نے کوئی چھوٹی سی چیز نہیں دن کو ٹیک ہے فرض کریں پچاس روپے کی آپ نے چاپ سے چیز لیا اس پچاس روپے میں آپ نے گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کیا ٹیک ہے اس پچاس روپے میں بھی بیس تیس پر ہاں سترہ فیصد الگ اور پھر وہ جی ایس ٹی الگ اور پتہ نہیں کیا سیلز ٹیکس الگ وہ ٹوٹل ملا ملو کے تو ایکچول اس چیز کی اچھا وہ کیسکیڈ ہوتا ہے اب وہ جن انگریڈینٹ سے چیز بنی ہے وہ لیتے وقت بھی ٹیکس ادا ہوا ہے پھر وہ جس گاڑی میں سفر کر کے شاپ تک پہنچا ہے اس کے پٹرول پہ بھی ٹیکس ادا ہوا ہے یہی والا کیسکیڈ یعنی فرض کریں دور بے کی چیز تھی ٹیک ہے وہ دور پہ بھی ٹیکس ادا ہوا ہے پھر جب وہ دوبارہ بکی پھر دوبارہ ٹیکس ادا ہوا ہے پھر اس کے ساتھ اور چیزیں ملا کر خرید دی گئی اس کو کمبینیشن بنایا اس پہ بھی ٹیکس ہوا ہے جو فیول جلیا اس پہ بھی ٹیکس ہوا ہے جو ٹرانسپورٹ ہوئی ہے اس پہ بھی ٹیکس ہوا ہے یعنی وہ جیسے وہ بچپن میں پی ٹی بی کے ڈرامے میں ایک آنٹی سفر کر رہی ہوتی ہے تو وہ کھانا کھاتی ہیں وہ پی آئی اے میں تو کھانا کھانے کے بعد اب وہ پینڈ سے ن Precis 것 deles دیکھتا جا رہے ہیں دوسرا کھولی ہے تیسرا کھولی ہے چوترا کھولی ہے کھولتے 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 کھول سے کھولتے کھولتے K静 przyp اندر سے رہ جاتے ہیں اب وہ ساتھ بڑا بڑا ایکسائیٹڑ jsobjہ دیکھ رہے ہیں اندر سے گھلا کھلا جا کھلے گا وہ آخری کھولتا ہے تو اندر سے نکلتی ہے ہ‌کسس محکوہ ٹواث بک نکال کا نا تو د spontان ہم گے تو یہ حساب آپ کے آج کل پرائش بی터�یو اصل کی اتوال چیز ہے ٹوپک جتنی اس کی اونٹ تکسیشن ٹیک سین ٹیک سیشر تکسیشن ظلم اتنی چیس ہے ہ اتنو بڑی آپ کو پرائیس دینی پڑتی ہے اگر آپ صرف Guy ٹیکس ختم کردیں گے اطلاب اسلامی نظام میں ہوتا ہے کہ کھگاڑ ہوتی ہے ٹیکس ہوتا ہی نہیں اور زدگان بھی کس پر لگتی ہے میرے پہ تو زکاة ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے پاس پیسے بچ گئے اب وہ پیسے اس کے پاس بچ گئے ہیں اب وہ پیسے پڑے ہیں اس کے پاس جنوری میں بچ گئے ہیں مارچ میں اپریل میں مئی میں جون میں اس کو ضرورت پڑ گئے اس نے خرچ کر دیئے ہیں اب دوبارہ جنوری آ گیا سال گزر گیا ہے اب اس کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں فرض کریں لاکھ روپیہ پڑا تھا اب جب جنوری دوبارہ ہے تو اس کے پاس اسی ہزار روپے ہیں فرض کریں اب لاکھ روپے پہ اس پر اب نساب کے حساب سے فرض کریں کہ لاکھ پہ ٹیکس لگتا ہے فرض کریں نئی ہے نساب کو نہیں ابھی کنسی پہ بکار رہا ہے تو اب وہ اس سے بیس ہزار روپے بیچ میں سے خرچ ہو گئے سال پورا اسی ہزار روپے اس کے پاس پھر بھی پڑے رہے ہیں نساب لاکھ روپے تھا سال کے انڈ میں اس کے اوپر کوئی زکاة نہیں ہے یعنی کہ زکاة صرف اس کے پاس ہے جس کے پاس فالتو پیسے ہیں فالتو پیسے ہیں اس نے خرچ بھی نہیں کیے کہیں بھی نہیں لگائے کچھ بھی نہیں کیا وہ فالتو پیسے جس کے پاس ہیں وہ زکاة ہے یہ عام سیونگ کی بات کر رہا ہوں جو تجارت ہے تجارت کے مال ہے اس کے اوپر تو لگتی ہے وہ اچھا ہے پروفٹ ہو جائے نہ وہ اس کے اوپر تو لگتی ہے لیکن جنرلی سپیکنگ جو عام کوئی امپلائی ہے کوئی اس طرح کا ہے جس کے پاس سیونگ ہے کوئی مال تجارت نہیں ہے پرسنل اس میں رکھا ہے اس کی بات کروں تو یعنی کہ زکاة لگتی ہے امیر پر ہے غریب بندے کے اوپر ایون میڈل کلاس کے اوپر بھی نہیں لگتی ہے تو اب آپ خود سوچیں صرف آپ اس رول کو امپلیمنٹ کر لیں آپ سابون خرید رہے ہیں بینے کمکری لگا رہے ہیں آپ کے پر ٹیکسیشن ہی نہیں ہے اتنی فری ٹریڈ ہے تو نا صرف یہ کہ یہاں پر ٹریڈ بوم کرےگی بلکہ آپ کو اگر جو آپ کی ابھی سیلری ہے وہ بہت ہو جائے گی بہت ہو جائے گی کیونکہ ہر چیز کے اوپر ایک کسکیڈی ٹیکس ہے ٹیکس و ٹیکس و ٹیکس و ٹیکس و ٹیکس ہے وہ اتنی سی باجتس کی تیلی جتنی قیمت ہونی چاہیے جبکہ وہ قیمت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ صرف اس اصول کا ایپلیمنٹ کرتے ہیں نہ صرف یہاں پہ تجارت اور ٹریڈر سے بوسٹ ہوگی بلکہ پوری دنیا سے لوگ آئیں گے یہاں پہ سارے انوہسٹر یہاں پہ آ جائیں گے کہ یار یہ دیکھیں یہاں تو ٹیکس ہی نہیں ہے مسلمان جو بھی انویسٹر ہوگا اس کے لیے پھر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا چاہے وہ سعودیہ کا رہنے والا ہے چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہے چاہے وہ یورپ کا انڈونیشیا کا ملیشیا کا ساری انویسٹمنٹ آپ کے یہاں آ جائے گی ہاں جو غیر مسلم ہیں اس کے اوپر ٹیکس ہوگا یہ جو ٹیکس ہے نا یہ ہوتا غیر مسلم کے لیے زمین کے لیے ہوتا ہے جزیہ جو ہوتا ہے جو ہم سب دے رہے ہیں یہ ہمارے اوپر لگنے ہی چاہیے تو اس کے اوپر بھی جو ٹیکس ہے وہ اس قدر نہیں ہوگا وہ تھوڑا سا ہوگا یعنی اس قدر کیسکرڈ اور ظلم کا ٹیکس اس کے اوپر بھی جائز نہیں ہے ہاں وہ کلکلیٹیڈ اماؤنٹ ہوگی اور وہ بھی ایک لیمیٹیڈ حد تک ہوگی تو انشاءاللہ اسی کو صرف ایمپلیمنٹ کرنے تو باکستان کا سارا کردہ اتر جائے گا انشاءاللہیٹکلی پروگ ہوگا